بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ کس صدقے کا ثواب زیادہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ ثواب کی صورت یہ ہے کہ تم ایسی حالت میں صدقہ کرو جبکہ تمہاری تندرستی قائم ہو اور تمہارے اندر دولت کی چاہت اور اس کو اپنے پاس رکھنے کی حرص ہو اس حالت میں تمہیں محتاجی کا خطرہ ہو اور دولتمندی کی دل میں آرزو ہو اور ایسا نہ ہونا چاہیے کہ تم سوچتے رہو اور ٹالتے رہو یہاں تک کہ جب موت کا وقت آ جائے اور جان کھینچ کر حلق میں آ جائے تو تم مال کے بارے میں واسیت کرنے لگو کہ اتنا فلاں کو اور اتنا فلاں کو حالانکہ اب تو مال فلاں فلاں کا ہو ہی جائے گا انسانوں کی یہ عام کمزوری ہے کہ جب تک وہ تندرست اور تمنہ ہوتے ہیں اور موت سامنے نہیں کھڑی ہوتی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل کرتے ہیں شیطان ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ اگر ہم نے راہ خدا میں خرچ کیا تو ہمارے پاس کمی ہو جائے گی ہم خود تندرست اور محتاج ہو جائیں گے اس لیے ان کا ہاتھ نہیں کھلتا لیکن جب موت سامنے آ جاتی ہے اور زندگی کی امید باقی نہیں رہتی تو انہیں صدقہ یاد آتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں محبوب اور مقبول صدقہ وہ ہے جو بندہ تندرستی اور تنوائی کی ایسی حالت میں کرے کہ اس کے سامنے اپنے مسائل اور اپنا مستقبل بھی ہو اس کے باوجود اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور آخرت کے سواب کی امید میں اور رب کریم کے بادوں پر یقین اور اعتماد کرتے ہوئے اس حالت میں ہاتھ کھول کر اللہ کی راہ میں اس کے بندوں پر خرچ کریں ایسے بندوں کے لیے قرآن مجید میں فلان کا وعدہ ہے اپنے اہل وعیال کی ضروریات پر اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کم اور بیش خرچ تو سب ہی کرتے ہیں لیکن اس خرچ کرنے سے لوگوں کو وہ روحانی خوشی حاصل نہیں ہوتی دوسرے ضروریات بندوں اور مساکین اور فکرہ پر صدقہ کرنے سے ہوتی ہے کیونکہ اپنے اہل وعیال پر خرچ کرنے کو لوگ کار سواب نہیں سمجھتے بلکہ اس کو مجبوری کا ایک دعوان یا نفس کا ایک تقاضی سمجھتے ہیں رضول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا اپنے اہل وعیال اور عزاء اور اقراب پر بھی رضول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تعلیم سے ہمارے لیے خیر و سوات کا ایک بہت بڑا دروازہ کھل جاتا ہے اب ہم جو کچھ اپنے بینی بچوں کے کھانے کپڑے پر حتیٰ کہ ان کے جوتوں پر جائز حدود میں خرچ کریں وہ ایک طرح کا صدقہ اور کارچواب ہوگا بس شرط یہ ہے کہ ہم اس ذہن سے اور اس نیت سے خرچ کریں